بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین سب سے پہلے عمران خان کے وکلا نے ابھی جو پریس کانفرنس کی انہوں نے عمران خان کو جیل میں جو کھانا دیا جا رہا ہے اس پر بڑی اہم بات کی اس کے علاوہ جو کیسز آج عدالت میں سمات تھی اس پر کیا معاملات آئیں جیل انتظامیہ نے ڈیڑھ سو لوگوں کو اٹک جیل سے جو کسٹیڈی میں سپیشل برانچ کی بھیجا اس میں کیا وجہ ہے اور کوڈ میسیجز کی انہوں نے بات کی وہ کیا معاملات ہیں چودہ اگست کے حوالے سے تحریک انصاف کے خلاف ایک بہت بڑی سازش پلان ہو رہی ہے آپ نے اسے بڑے غور سے سننا ہے اسے سمجھنا ہے اور اپنے ہر بندے کے پاس اسے شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی بنائی ہو جو سازش ہے آپ نے جو ٹک ٹاک پہ لگائیں گے ٹوٹر پہ لگائیں گے جہاں برزی لگائیں لیکن لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں سازش کو آپ نے ناکام کرنا ہے آئی ایم ایف کے فنڈ کا جو معایدہ پاکستان کے ساتھ ہوا آپ کو پتہ اس کی بڑی اہم شرط تھی جو نگران سیٹ اپ نگران وزیراعظم اور نئی مردم شماری کے بارے میں یہ لوگ کیا واردات کر رہے ہیں میں تھوڑا سب کو تفصیل بتاؤں گا اس کی نگران وزیراعظم کا نام بھی سامنے آگئی ہے بڑے مضبوط امید وار ہے یہ بھی لیکن کیا زرداری اپنے بلاول کے لیے میدان صاف کر گئے نون لی کو تباہ کر گئے نون لی کو پیوز پارٹی مل کر اس دفعہ پھر آئیں گے یا کمپنی انہیں نشتوں نابود کرے گی یہ بڑے جیب و غریب معاملات اس کو جو طاقت کا کھیل چل رہے ہیں اس وقت پوری امید یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان چودہ آگست کو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ باہر نہ آئیں لیکن اس کے بعد انہیں معاملات ٹھیک کرنا مجبوری ہو جائے گی عمران خان آپ کو عوام میں نظر آئیں گے لیکن سب سے پہلے جو معاملہ میں نے چودہ آگست کے حوالے سے کہا آزادی کا مہینہ یہ تحریک انصاف کو ملک دشمن ثابت کرنے کے لیے ایک نئی واردات اور یہ کوشش کریں گے کہ اس دفعہ اور یہ فیل فور کریں گے یہ منصوبہ ان کا یہ ہے کہ لوگوں کو تحریک انصاف کے جھنڈے مو پر باندھ کر یہ لوگ پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہوئے خدا نہ خواستہ نظر آئیں گے اور یہ لوگ پھر ان تمام چیزوں کو ڈاکومنٹ کریں گے ویڈیوز بنائیں گے عمران خان کی پیچھے تصویر چلائیں گے انہیں ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے اور لوگوں کے اندر یہ تاثر بلٹ کریں گے عوام کے اندر کہ تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے وہ دہشتگار جماعت ہے کیونکہ انہیں پتا ہے مقبولیت کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں اب یہ آپ کی ذمہ داری سازش کو ناکام کرنا جذبات میں نہیں آنا ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا کسی کے فضول حرکت میں یوم سیاہ اس طرح نہیں ملانا یہ پاکستان ہے یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے یہ آپ کا اور میرا ہے زیادتی کرنے والے چند لوگوں کی وجہ سے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے یہ ہے تو ہم ہیں اور عمران خان بھی آپ کو یہی درست دیتا ہے پورا من اور آپ کو پتا ہے محبے وطن یہ تمام چیزیں یہی ہیں پاکستان سے محبت دیکھیں وطن سے محبت ایمان کا جز ہے اس کو آپ نے بڑے خیال سے رکھنا ہے یاد سے رکھنا ہے اس کو آگے پھیلانا ہے اب کچھ خبروں کے بعد بڑی اہم بات جو قرارداد منظور ہوئی ابھی آپ کو بتا ہے ہفتے ہو کہ ان انتخابات کا جو الیکشن کمیشن کا استحقاق نہیں ہے سینٹ پہ ہوئی ہے اقرارداد بلکہ انہیں لازمی کروانا ہے سینٹ میں انتخابات کے حوالے سے اقرارداد بڑی امپورٹنٹ اور یہ منظور کروانا پڑی نہیں ہے دیکھیں نگران وزیر اعظم کو جو نیا نام جلیل عباس جلانی کا ہے یہ سابق جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں اور جو ساروزہ گلانی کے سگے بھانجے بھی ہیں آپ کو پتا ہے اس کا مطلب ہے عاصف زرداری کی جو لوبنگ ہے کمپنی کے اوپر کامیاب ہے بلاول کی امریکی یاترہ کامیاب ہے اب ز گران سیٹ اپ یہ لائیں گے کم اس کم چھے مہینہ لٹکے گا ہو امریکہ کی وزارت خارجہ عمران خان کی گرفتاری پر دیکھیں اندرونی معاملہ قرار دیتی ہے اور صحافی وہاں بار بار پوچھتے اسے نیٹ پرائیس سے تو وہ کہتا ہے کہ روس کے اپوزیشن الیکسی نویلنی کو انہیس سال سزا ملی تو اس پہ سیکرٹری خارجہ جو تھا ٹونی بلنکن اس نے چار اگست دوزر تئیس کو صرف پان دن پہلے یہ ٹویٹ کی کہ امریکہ نے سخ مضمت کی اور یہ کہا جی سچائی کو آپ چھپا نہیں سکتے الیکسی کو فل فور ازاد کریں مطلب ان کو اسے آپ ازاد کریں لیکن کہا ڈبل سٹینڈرڈ یا منافقت دیکھیں کہ جب وہاں عمران خان کے بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کو گول کر دیا اندرونی معاملہ نگران وزیراعظم جلیل عباس جلانی اب امریکہ میں صفیر رہا ہے یہ نام اسی لئے اگزیر غور ہے اور بلاول بھی آپ کو پتہ ہے اب نون لیگ کے یہ اچھا دو سال انہیس میں نون لیگ نے اس کا نام چیف الیکشن کے مش قریب ہے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ پیپس پارٹی نون لیگ جو ہے وہ زرداری گیم ڈال گیا ہے ان کی اوپر اس سیٹ اپ پر نگران تاکہ کام بڑا ہو ایک تو یہ چونکہ امریکہ میں صفیر رہے ہیں تو سیکرٹری خارجہ رہے ہیں یورپ میں پاکستان کے صفیر رہے ہیں ہندوستان میں کام کر چکے ہیں بلکہ ایک لیول میں پاکستان سوری ہندوستان میں جسوسی کے الزامات تک ان پر لگے رہے ہیں پھر کوئی پچاس لاکھ کا غبط ہوا لیکن اس کو آڈٹ نہیں ہونے دیا اب جو خبریں آ رہی ہیں کمپنی کا جو بندہ لگانا یہ بڑی عجیب و غریب معاملات ہیں بہرحال اس پر آگے بات کریں کہ چودہ اگست امران خان کو رہا نہیں کرنا انہوں نے انہیں پتہ ہے نوجوان خوشی منائیں گے اور وگا بارڈر پر خالی کرسیوں کا بدلہ بھی تو لینا ہے کسی سے اب امران خان کے کیس کی سماعت میں دیکھیں دو بیان چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ امیر فاروق کہتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ایک بیان میں وہ کہتا ہے کہ امران خان ج جب ٹرائل چل رہا تھا کوئی یاد ہو گئی تو اس کا بیان تھا کہ میری خواہش ہے کہ تمام کیسے ذروزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوں یہ اس کی خواہش تھی اب جب اسی ٹرائل کی اپیل آئی تو کہتا ہے یہ چار پانچ دن بعد کی ڈیٹ ڈالیں اور چیمبر میں جا کر چیمبر کے اندر جا کے کہتا ہے جی میں واپس آ کے بتاتا ہوں کہ فیصلہ کیا کرنا ہے پتہ ہدایات کہاں سے مل رہی نہیں سب پتہ چل رہا ہے نوٹس جاری ہونے میں اب جمعرات کو سزا موطل کرنے کی رہائی ہونی تھی عمران خان کی لیکن اب عمران خان جیل میں اب ان کی چونکہ کوئی ڈیمانڈ نہیں مان رہا جھکنے سے انکار کر رہے ہیں تو اس وجہ سے چیزیں اگلے ہفتے تک جا رہی ہیں اب یہ خواجہ حارس صاحب نے یہی بات عدالت کو کہا کہ اب ایک کیس میں عمران خان گرفتار ہے تو یہ نہ اب دیگر کیسز میں بھی زمانت خالج کر دیں اس پر اس نے خود کہا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایک کیس میں آپ گرفتار ہوں تو ہم دوسرے کیسز میں گرفتار آصف زرداری کے اس کیس میں ہم نے یہ تیہ کر لیا تھا تو یہ بڑا اہم معاملہ یاد رکھی کہ عمران خان کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا اب یہ پریشان ہونے پر لوگ محتلی پر اور زمانت پر پھر چھٹیوں میں ٹائم مقرر کرنے پر یہ اس پر بڑیاں خوشی ہم نہ آ رہے دیکھیں جی ہم عمران خان کو فیور دے رہے ہیں ہائی کورٹ پہلی مرتبہ کسی ایسے کیس میں آئی کہ پینتیس وکلا موجود میں سات بڑے نام تھے لیکن جج صاح کی طبیعت چانہ خراب ہوگی کہتے کل میں شاید کورٹ نہ لگا سکوں چار پانچ دن میں کیس کی سماعت کروں گا نوٹس جاری کی ہے اگر جواب آیا تو پھر یہ خواجہ اس کی آصف کی دلیل تھی کہ ہر مقدمے کی سماعت کی درخواست کے وقت جج صاحب کو پوچھا تو جج صاحب کی در میڈیکل کروانا ہے تیسرے دن انہوں نے جس طرح اہمائیوں دلاور نے کیا تھا عمران خان کے معاملے میں تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا تھا سردار لطیف خوصہ نے یہی کہا کہ میری پچاس سالہ وقالت کی پریکٹس میں آج تک ایسا نہیں ہوا عدالتی نظام سے یہ مزہ سماعت کا ناموکہ دیا اور فیصلہ بھی سنا دیا اب وقلہ کے جو بیانات ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں عمران خان کی حوالے سے کہ یہ لوگ کتن کچھ واردات ضرور کر رہے ہیں دیکھیں ایک کھانا چیک نہیں کیا جاتا جب نوازشی جیل میں تو اسے گھر سے کھانا ملتا تھا عمران خان کے معاملے میں بلکل مختلف ہے خان نے یہ کہا تو ہے میری جان بھی چلے جیل کی غلامی نہیں کروں گا لیکن یہ لوگ ڈ داشت نہیں کر سکتا اس پہ حال ہے کہ اس کا اپنا سب سے بڑا ناقد حفیظ اللہ نیازی سب سے زیادہ بغض رکھنے والا شخصی بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے انہیں سرپرائز دیکھو اس میں سب سے در سٹیم نہیں ہے یہ نہیں توڑ سکتے اس کو انشاءاللہ اب یہ لوگ عاصف زرداری کی بات کرتے ہیں میں بڑی اہم بات کرنے لگوں انیس سو نوے سے ترانوے تک عاصف علی زرداری جیل میں رہا اس دوران عاصفہ کی پیدائش دیکھیں تین فرمی انیس سو ترانوے کی اب آپ خود حساب لگا لے کہ زرداری صاحب کو کس قسم کی سہولتیں ملتی ہیں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے بارہ عمران خان مضبوط ہے اس کے وکلا بھی مضبوط ہے اس کا سوشل میڈیا کے چیتے بھی مضبوط ہیں اب یہ وکلا پر ایف آئیانیں کارٹ کے گھروں کے دھمکیاں یہ وہ شیعر فضل تو کہہ رہے ہیں میرے مجھے زندہ کار دیں میں نہیں پیچھے آٹ سکتا بسی سے آگے بات ختم ہوئی جو دل میں آتا ہے کر امران خان کے بارے میں بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں اب یہ جو جیل انتظامیاں نے بات شروع کیجئے کوڈ ورڈیڈ میں امران خان باتیں کرتے ہیں کوڈ ورڈیڈ میں اور سٹاف کا بھی وہ پورا ساروں کا چیک اپ کر رہے ہیں جی ڈیڑھ سو بندہ جو ہے اب ڈیڑھ سو بندہ اس وقت سیکیورٹی پر معمول ہے ڈیڑھ سو سپیشل برانچ میں نے بھیج کے ایک بندے کا ویریفائی کہ کئی ان کا کوئی تحریک انصاف سے کوئی لنک نکلا ہے کوئی ایسا معاملہ وہ اسی فیصد آبادی پاکستان کی تحریک انصاف لنک تو نکلے گا موبائلوں کے پہلے سے لیے میں ویٹس ایپ ان کے لئے چیک کرتے ہیں اب تک کہہ رہے ہیں جی ویٹس ایپ اطلاع دیتے ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے آپ کو بتا ہے بڑے کام کیوں لوگ ہیں سی کلاس اس جیل میں سو قیدی اڈیالہ جیل پہلے بھیج دی گئی اب جو کوڈ الفاظ کی بات ہے انہیں سمجھ نیاری وہ اکثر بیشتر امران خان قرآن کی آیات اور مفہ اب چونکہ یہ لوگ یزید اور فیرون کے ماننے والے ہیں نا انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا نا سمجھ ہوگا ان کے لئے الفاظ نئے ہوتے ہیں سمجھ آتے نہیں ہوں کہ انہوں نے کوڈ بولا ہے اس نے کچھ بارال ان ڈیڑھ سو لوگوں میں آپ کو پتہ ہے بارداد ہے میں نے ایک ٹوٹر پر وہ عطیق صاحب نے تصویر لگائی بڑی زبرداد سے وہ گائیں جو ہے وہ پاکستان کو چارہ سمجھ کے کھا رہی ہے گائیں نواز شریف کا نام انہوں نے رکھا ہوئے اور دودھ اس کا نکل ہے وہ بچے اس کے پی رہے ہیں اس کے پیچھے گوبر نکل ہے جو اس کے چانے والے اس کے جو لفافے صحافی ہیں وہ اس گوبر کو حلوہ بھی ثابت کر رہے ہیں ان صحافیوں کو یہی کام دیا گا بھی دیکھو مریم نواز صاحب اپنے ڈیزائنر پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں رکھ کے بیٹھی ہیں پیچھے تلال چودری ہاتھ باندھ کے لوگ سارے کھڑے ہیں اردگرد ہیں مطلب ایسے نئے لوگ کافی کا کپ یہ سٹیل کا گلاس کافی کا کپ ہوتا ہے اپنے لوگوں کو چے سم بارسی فیصد جرائم پیشا لوگ جاویل لطیف جیسا ہے ایک بدلہ جس کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا آپ کو پتہ ہے اور وہ وزیر رہا سارے پوری اس نے انجوائی کی ہے سارے شاید خاکان عباسی نے تک کہہ دیا کہ یہ بدترین اسمبلی بدترین پارلیمنٹ بغیر پڑے بل پاس اب سب سے جو ہے معاملہ ہوا ہے ای ای ایم ایف کے فنڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس میں دیکھیں نگران وزیراعظم نگران سیٹ اپ اور نئی مردم شماری ان کے جو مشتر اگر الیکشن یہ لٹکائیں گے تو نگران حکومت وہ کم از کم چھے مہینے چاہیے ان کی یہ پوری واردات لگانے کے لیے اسی لئے اس وقت معاملہ ابھی تک فسا ہوا نام نہیں آرہے ایک تو گردشی کرزے کے معاملے ہیں وہ ایکانومی کے حساب سے پیٹرول کی آپ کو پتہ ہے سبسیڈیز کے معاملے ہیں آئی ای ایم ایف کے پاس نیا مسئلہ بنو ہے جو ٹارگٹ دیئے ہیں وہ نے بڑے مشکل ترین ٹارگٹ دیا ٹیکس کولیکشن کے وہ نہیں ہو سکتے ہیں اسی لئے ج باتہ کیا ہے کہ دھاندلی کے دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے واردات کرنی کیا ہے نئی مردم شماری ان کے پاس جو ڈیٹا کٹھا ہوا ہے اس کے نتائج کو بدلنے کی کوشش کریں گے نمبر ایک نمبر دو یہ لوگ نئی جو ووٹر کی ریجسٹریشن ہے اس حساب سے ووٹر کو دور دراز مشکل مقامات ان کو ووٹ پھینک دیں گے نئی ہلکا بندیوں میں تاکہ انہوں پہنچنا مشکل ہو انہیں پھر چونکہ الیکشن کمیشن سے ڈیٹا مل جائے گا سارا پت چل جائے گا کس جگہ کتنا ووٹ ہے نونلی کا کتنا ووٹ ہے الیکشن کمیشن نے بتا دے گا گھر گھر کی معلومات تو جس طرح گھر کے اندر آپ کو آٹھ لوگ ہیں چار کے ووٹ ادھر پھینک دیئے دو کے ادھر پھینک دیئے ادھر تک پہنچ ہی نہ سکیں تو یہ واردات کریں گے اس کے علاوہ ووٹ ان حلقوں میں جہاں ان کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے اس حساب سے بانٹے جائیں گے اور نونلی کا جو مضبوط ترین امیدوار ہو تاکہ اسے ز زیادہ سے زیادہ اس کے اپنے ووٹ ملے تریکی انصاف کے ووٹ ہی سائیڈ پہ کر دیں اور پھر یہ پانچھوں لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے جو ان کے ٹکڑوں بھی آپ کو پلے ہوئے آپ کو پتا ہے تاکہ وہی سارا کریں اور چھٹا جو ہے وہی ڈرانا دھمکانا بریانی نان کیمہ لالچ سارے وہی ڈرامے اور الیکشن والے دن دھاندلی ڈبے چوری کرنا اور بوریں لگانا وہی سارا اور مشہور اچھے کور واردات جو مشہور کانڈیڈیٹس ہوں گے پاور ہلڈ سٹرانگ اینڈر انہیں ناہل کرنا چودہ اگس کی جو میں نے سازش آپ کو بتائی یہ اس میں سے میں نے آپ کو یہ ساتھ بتائی ہیں آپ ڈر گئے ہیں لیکن میں اس کا حل بھی آپ کو بتاتا ہوں گبرائے نا دیکھیں پشاور کا الیکشن بھی ہوا یہی ساری واردات ہے تھی اس کے پہلے راجنپور کا ہوا اس کے پہلے زمنی ہوا آپ نے خموشی سے سسٹم کو چلتے رہنے دینا ہے صرف ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہے اور اپنی کمپین سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ چلائیں لوگوں سے ملاقات کریں ہر ایک کو یقین دہانی لیں گے جو نہیں بھی مانتا کہ ووٹ عمران خان کے ویسے تو ضرورت نہیں ہے اب آپ کو الیکشن جب بھی ہوں پندرہ آگاستے بعد انشاءاللہ عمران خان باہر ہوں گے عمران خان کے آنے کے بعد معاملہ خود بخود آپ کو ٹھیک ہوگا ابھی تو ان کو خالی میدان نظر آ رہا ہے نا ان کی دعائیں تھی انقلابی جو لندن سے بچاتے تھے مائنس عمران خان ہو بلے کا نشان ختم ہو جائے سارے لوگ اندر ہو جائیں پور جاری دوسرے سونیاں ہو جائیں گلیاں اور اس میں ہمارا باؤ جی جو ہے وہ اس میں چلیں اور تب وہ آئیں گے اور تب بھی بھی شاید ان کو ڈار لگ رہے آنے میں بارال یہ ان کی واردات چلتی رہے گی لیکن اصل معاملہ جو میں نے آپ کو چودہ گز کے حوالے سے بتایا اس کو آپ نے بھولنا نہیں بڑی اہم ایمپورٹنٹ ویٹنگ یہ جو ویڈیو ہے میری اسے آپ نے ضرور سبھال کے لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کے علاوہ جو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں ابھی میرے ساتھ اگلے وی لاغ میں تیمور جھگڑا آپ کو پتہ ہے وزیر خزانہ رہے ہیں سبائی حکومت میں خیبر پختونخواہ میں بڑی نالج رکھتے ہیں اور درمیانی راستے میں تھوڑا سا ان کا جو ہے نا بلیف ہے جو مجھے لگتا ہے تو امید ہے کہ ان کے پاس کچھ ایسی انفرمیشن ہوں گی کچھ میں نے پچھلے وی لاغ میں سوالات اٹھائے تھے تحریک انصاف کے اتجاج کے حوالے سے ان کی سٹریٹیجی کے حوالے سے ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بھی پھر اس کے حوالے سے امنان خان جیل میں ہے پیچھے ان کے جو بڑے لیڈران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کیا کردار ادا کر رہے ہیں کیا ہے لوگوں نے چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے اور کب تک بیٹھے رہنا ہے وکلاہ لڑتے رہیں گے اور وکلاہ اتنے دلیر ان کے اوپر بھی جو پرچے ہو رہے ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں آخر کوئی نہ کوئی انہوں نے سٹریٹیجی بنائی یہ اتنی بڑی پارٹی پاکستان کی اسی فیضت پارٹی یہ لوگ اقتدار میں رہے ان کے پاس طاقت ر اقتدار کا وہ تھا اب ان لوگوں کو مشکل وقت میں اپنے کپتان کیلئے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سوال ہر بندہ پوچھتا ہے سوچتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس لازمی اس کا کوئی نہ کوئی جواب ہے تحریک انصاف کی کور کمیٹی میں کیا بات ہوئی کس طرح معاملات جا رہے ہیں اور یہ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے اس پہ میں تیمور جھگڑا کے سامنے سارے سوالات رکھوں گا تگلے وزیر تھے اپنے دور کے تو امید ہے کہ ان سے یہ جواب ملیں گے آپ نے اگلا ویلہ ضر